اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹینمنٹ میں ہوں زہین احمد ناظرین آج ہم گجرات میں موجود ہیں اور یہاں پر جو سینماز ہیں اس کا آپ کو وزٹ کروائیں گے ایک سینما جو ہے وہ اس وقت یہاں پر فلمیں چلائی جاتی ہیں جو کہ چل رہا ہے فیصل سینما ہے ان کے مالک صاحب سے ہم پہلے بھی ان کے عمر سے بات کر چکے ہیں فون کے اوپر آپ نے سنا ہوگا بزنس کیسا جا رہا ہے فلموں کے حوالے سے اور اس وقت پرانی فلمیں جو سادھی فلمیں وہ زیادہ چل رہی ہیں انگری دیزی چل رہی ہیں دیسی چل رہی ہیں لاہور کی فلمیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں یا کراچی کی زیادہ دیکھی جاتی ہیں اس کو پر بھی بات کریں گے لیکن ہم آپ کو سینما پہلے دکھانا چاہ رہے ہیں فیصل سینما ہے یہ اور فیصل سینما جو ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ کم از کم چھالیس یا پچاس سال پرانا سینما ہے تو گجرات کا یہ وہ سینما ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کے اوپر ملٹی پلیکس کے طور پر ہی فلمیں سمٹیم چلائی جاتی ہیں اس وقت ایک فلم چل رہی ہے لیکن بعض دفعہ یہ تین فلموں کے تین مختلف شوز بھی چلاتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور تھوڑی سی بات بھی کروائیں گے اس کے بعد ہم ایک انٹرو بھی کریں گے آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اندر یہ ہم اس وقت آپ کو سینما کے اندر لے کے آئے ہیں یہ کیفیڈیریہ جس طرح کے عمومی طور پر پرانے سینماوں میں نئے سینماوں میں بھی ہوتا ہے لیکن اس سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے اشتہارات نظر آ رہے ہیں جو لگے ہوئے ہیں آپ اس کو بہت سانی دیکھ سکتے ہیں اور اندر سے ویسے فلم چلنے کی آواز بھی آ رہی ہے آپ کو ابھی آ جائے گی لیکن یہ آپ دیکھیں اس کے جو سٹال کا غالباً راستہ ہے وہ اس ایڈ پہ ہے اور یہ ایک فلم کا پوسٹر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کیا وہ زمانہ تھا جس وقت یہاں پہ سٹلز لگائے جاتے تھے فلموں کے وہ پوسٹر ہوتے تھے جن کو دیکھ کے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم موڈ بناتے تھے کہ فلم دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی اس کے اندر گانے کتنے ہیں اس کے اندر ل ہے وہ ہم یہاں سے حساب لگاتے تھے لیکن آج یہ بالکل ویران پڑھا ہوا ہے جو فلم کی جو ایک کہنی چاہیے یہ نومز جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں پرانے فلموں کا اپنا ایک آڈینس تھی اپنا ایک دیکھنے کا انداز تھا لیکن یہ جو پرانے ایک یادگار آپ کو دے رہا ہے اور اسی طرح دوسرے سینموں کے برعکس جو سینپیک سینمے ہیں جن کے اندر سے آپ کو اوپر جاتی ہوئی رو اے بی سی ڈی ای نظر آتی ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ بقاعدہ طور پہ گیلری ہے اور گیلری پہ جانے سے پہلے گیلری میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر ہم کس سے بات بھی کریں گے لیکن اس پہ اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو باکس آفیس دکھاتا ہوں جس کو ٹکٹ کی ونڈو کا آ جاتا ہے وہ ہم آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ باکس آفیس یہ بھی ایک زمانہ تھا اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے کہ کس طرح لائن کے اندر لگ کے یہاں سے ٹکٹ لیے جاتے تھے آج وہ اس طرح کم ہال نہیں ہے ہماری ان کے اونر سے بھی بات ہوئی اب تو فلمیں بالکل نہ ہونے کے برابر جو ہیں وہ بن رہی ہیں یہ چل رہی ہیں آپ اس ان سینماوں کا ریڈ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہال جسے ہم اپنے زبان میں سٹال غالمن کہتے تھے پہلے وہ چار سو روپے گیا ہے اور گیلری پانچ سو روپے گیا ہے اور باکس جو ہے وہ سات سو گیا ہے تو یہ سینما ان سینماوں کے مقابلے میں ابھی بھی ایکنومیکل ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایکنومیکل سینما ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو لے کے آ جاتے ہیں اندر گیلری والی سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں جناب گیلری میں اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس سینما کی جو پرانے سینما تھے ان کی گیلری جو تھی یہ بڑے معنی رکھتی تھی اور سڑیاں چڑھ کے اوپر جانا اور کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ ہم نے ابھی گیلری کا ٹکٹ لیا ہے جس زمانے میں پرنٹس یا کسی بھی طرح سے عید کے زمانے میں زیادہ پیسے ہوتے تھے تو ہم زیادہ وہ کرتے تھے یقینا یہاں کے لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہوں گے ایک سینما کی ہسٹری ہے اتنا پرانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی کے بغیرہ کبھی پوسٹر لگا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ آپ پوسٹر بھی دیکھ رہے ہیں تو جس زمانے میں ہم دیکھنے آتے تھے یا جن کی یادیں یہاں سے جڑی ہوئی ہیں یہ بھی ذرا دیکھئے گا ادھر پرہٹ لوب کا جو ہشتہار یہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ جو لوگ یہاں گجرات کے رہنے والے جو غالباً باہر بھی چلے گئے جوب وغیرہ کے سلسلے میں جسنا پرنڈی میں بھی ہمیں اکثر لوگ ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اسی طرح یہاں بھی بھی جو لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے کہ کیا کیا کرتے تھے کیسے کیسے فلمیں دیکھنے جاتے تھے ان کو یہ دیکھ کے یاد آیا ہوگا اگر ہم بغیر بولے اندر تھوڑی جھلگی آپ کو کرا دیں اندر کیا ہم ہال ہے اس وقت یہ ذرا دکھا دیتے ہیں یہ دیکھے گا دیکھے گا یہ جناب فلم چل رہی ہے اس وقت یہ آپ دیکھئے گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فلم چل رہی ہے اور ہم زیادہ شور نہیں کریں گے تاکہ فلم دیکھنے والے جو ہے وہ ڈسٹرپ نہ ہو تو یقیناً یہاں پہ فیصل سینما میں جو لوگ اب یہاں نہیں ہیں ملک اندر نہیں ہیں یا آج کل انہوں نے فلمیں دیکھنے چھوڑ دی ہیں یہاں انہی سوڈیوں سے نیچے اتر کے جاتے ہوں گے اور فلم کی جو ایکسائٹمنٹ لے کے جاتے ہوں گے اور جہاں جہاں سینما ہوتے ہیں لوگ عمومی طور پہ اس کو میچ کرتے ہیں ایک میمریز کو کہ ہم یہاں پہ ہم نے سلطان رہی کی فلم دیکھی ندیم کی دیکھی وحید مراد کی جس کی بھی فلم دیکھی انگریزی اور دو پشتو جو بھی فلم تھی ہم یہاں پہ تھوڑا سا بات کریں گے تھوڑا سینما کے حوالے سے پوچھیں گے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ اچھا بتائیں جی ابھی کیا صورتحال فلم میں دیکھنے آتے ہیں لوگ ہاں جی آتے ہیں اگر کوئی بڑی مووی وہ پھر آتے ہیں لیکن جو نارمل ہے اتنا زیادہ نہیں آتے لیکن ٹھیک یہ ہے مولا جات کے بعد کسی نے رش لیا ہے یہاں پہ ہاں جی اس کے بعد آئی ہے ہمارے پاس فاس ٹیکس آئی ہے اور اس کے بعد بھی یہ چل لیا ہمارے پاس چیتہ سنگھ چیتہ سنگھ یہ بھی رش لے رہی ہے تو ویسے عمومی طور پہ جس طرح جو عید کی فلم ہیں وہ زیادہ رش لیتی ہیں عمومی طور پہ لوگ زیادہ آتے ہیں تو کیا بجاہی ہے کہ عید کے علاوہ فلم اس طرح سے رش لیتی ہے یا اگر؟ جو بڑی ہے یہ فاس ٹیکس آئی تھی ہمارے پاس وہ تو عید کے علاوہ ہی تھی اس کے علاوہ ہمارے پاس جان وکت تھی اس میں بھی بہت زیادہ رش تھا ہمارے ہاؤس فول تھے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیریون جٹہ تھری آئی ہے اس میں بھی ہمارے ہاؤس فول تھے اس میں جگہ ہی نہیں تھی ہماری سیٹو اچھا وہ اس پر رشت زیادہ تھا لیکن ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی فلموں کا اس طرح سے کوئی ہیلڈی قسم کا فیڈ بیک نہیں ہے انگریزی فلمیں تو یقیناً آپ یہ تو فینومینا میں رہا ہے پورے پاکستان کا ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو فلمیں دیکھی جاتی ہیں انگریزی دیکھی جاتی ہیں لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ انگریزی کے اگر انگریزی فلمیں نہ لگیں عمومی طور پر لوگ کمپلین کرتے ہیں خاص طور پر جو پاکستانی فلمیں بناتے ہیں تو سینما کا تو سروائیول مشکل ہو جائے گا وہ تو انگریزی فلموں کے بنیاد کے اپری چل رہا ہے بلکل پہلے بالی وڈ فلم سی اس پر کافی اچھا ہمارا چل رہا تھا سینما اور سارے بھی چل رہے تھے ہمارا ہی نہیں صرف سب کا چل رہا تھا لیکن جب سے وہ بند ہوئی ہے نا یہ ان کا کاروبار کہہ رہے ہیں یہ ڈاؤن ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ ٹکٹ ایفورڈ نہیں کر سکتے یا ٹکٹ زیادہ ہیں یا مسئلہ کیا ہے ٹکٹ زیادہ یا کمکنی لوگ ایفورڈ کر سکتے ہیں ہزار کی دو ہزار کی بھی پندرہ سو کی بھی ایفورڈ کر سکتے ہیں لیکن کوئی مووی آئے اچھی کوئی پیسہ لگانے والا ہو مووی پہ پیسہ لگائے پھر مووی بنے اور پھر آئے پھر اس کو لوگ آپ نے ابھی تک سب سے زیادہ رش کس فلم پہ دیکھا ہے اس کا stare اور زیادہ مولا جڈا ہے اس کریور جڈا پہ پہ بھی اترہ نہیں تھا İş سی طرح یہ آپ کو مولا جڈ کس سے لگی مولا جڈ اچھی ہے کفی اچھی ہے کس کا کریومٹ جڈا ہے بزنس کی ہانگے لیکن ابھی چل لیا ہے ---- آپ نے puisse بہرب ہے میں دیکھ رہا تھا سو ایک بوڈ سےamiat ہنی بورڈ لگا ہوا ہے ہمارے پاس وہ زیادہ ہمارے پاس چلی ہے وہ سینی پیکس میں نہیں چلی ہے ہمارے پاس چلی ہے کیونکہ پہلے آئی یہاں تھی نا سینی پیکس پالوں نے تو وہ اس کو وہ لگی نہیں تھی ان کے پاس ہمارے پاس آئی اچھا جے تو فیملیز وغیرہ آتی ہیں فلم دیکھنے ہمارے پاس مولا جٹ میں تقریباً دو روز جو نے ہمارے پاس وہ فل ہوتی تھی فیملیز کیلئے اس کے علاوہ باکس ہیں وہ بھی فل ہوتی تھی ہمارے پاس کتنے باکس ہیں اب ہمارے پاس دو باکس ہیں اور سٹال میں کدنی سیٹس ہیں ہماری سٹال میں اس کے اندر ہمارے پاس اٹھارہ سیٹیں ہیں ایک باکس میں نیچے جو ہال ہے ہال میں اس میں دو ست تیس ہیں ٹوٹل گیلری میں گیلری میں ون فورٹی نائن ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ فیصل سینما جو ہے گجرات کا میری اپنی بھی یادیں اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ بعد میں تو گجرات کافی ذرا اس کا بائی پاس بن گیا جب بھی ہم لاہور سے والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے پنڈی سے لاہور تو عمومی طور پر بسیز وغیرہ یہاں سے گزرتی تھی تو کیونکہ ہم فلموں کے شوقین تھے اور ہر شہر کا سینما اپنے طور پر ایک فیسنیٹ کرتا ہے کہ آپ گجرہ والا سے گزریں یا پیچھے ایون گجرات اور جلم سے گزرتے تھے جلم میں تو ناز سینما تھا گجرات میں کیپری تھا تو جہاں سے گزرتے تھے ایک دفعہ دیکھتے ضرور تھے کہ یہ سینما کیسا ہوگا کتنا بڑا ہوگا تو سینما کی جو ایک فیسنیشن ہے وہ آپ کو بس میں بیٹھ کے بھی نظر آتی تھی لیکن وہ اپنا سمانہ تھا آپ نے دیکھ لیا سٹیلز وغیرہ کا بھی دیکھ لیا محول بدل گیا رنگ بدل گیا لیکن سینما کی جو میجک ہے وہ آج بھی قائم ہے لوگ ابھی بھی پریفر کرتے ہیں کہ جا کے سینما کے اوپر فلم دیکھنے کو اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ میجک ورلڈ ہے مجھے ایک دفعہ جاوی جبار صاحب نے یہی بات کی تھی کہ میجک ورلڈ ہے تو یہ فیصل سینما آپ کو دکھایا امید ہے آپ کو اچھا لگ ہوگا ابھی تک لیترین اجازت دیجئے اللہ حافظ